اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ بے شک سبحان اللہ ایسے لوگ نے ان لوگان دے بارے دے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے فرمایا میرے پاک نبی دے صحاباتوں نے جڑے یا غُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ اپنی آوازانو پست رکھ دینے عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اللہ دے نبی دے کول اپنی آوازانو دھیما رکھ دینے ہوریاں پست رکھ دینے نیمی آوازان کر کے ہورے خورے بول دینے اللہ کریم نے ان لوگان دے بارے اندر اوہ کون سن جڑے میرے نبی دا اتنا عدب دے ترام کر دے سن اللہ نے فرمایا اوہ میرے نبی دے صحابی سن اولائی کل لڈی نمتعن اللہ قلوبہم لتقوا فرمایا اوہ لوگ نے کہ جنہ دے دلہ دا اللہ نے امتحان لے آئے واہ سبحان اللہ اولائی کل لڈی نمتحن اللہ قلوبہم انہ دے دلہ دا اللہ نے امتحان لے آئے واہ اللہ نے انہ دلہ نو جانچ لیا اللہ کریم نے انہ دلہ نو دی ازمیش گر لے امتحان لے لیا تے امتحان جڑا کوئسٹن پہ پرے اوہ دا انوان کسی ٹاپک کسی کیڑی چیز تا امتحان لیا کیوں جو تقویٰ دل میں چونتا ہے اللہ کہنتا ہے لتقوا یعنی یہ کوئسٹن پہ پردہ ٹاپک ایسی سوال ایسی یعنی تقویٰ دا امتحان لیا سبحان اللہ اللہ کو لو ڈرنے والے پرہیزگار لو کنے گنے اللہ نے انہ دی پرہیزگاری تا اللہ دے ڈر دا رب کو لو کتنا زیادہ ڈرنے والے اللہ نے ایک ویسٹن نانوں کی تا اور اوہ دے اندر سو بٹا سو نمبر لے کے کامیاب ہو گئے اللہ نے آپ فرمایا کہ ہوں جی تقویٰ دا امتحان لیا اللہ کریم نے انہ دے دلاندہ دلاندہ اندر تقویٰ ہویا اللہ دے نبی فرمایا تھی نا میرے نبی نے اشارہ اپنے انگلی نال دلول فرمایا تھی تقویٰ اتھے گویا کر دائے یعنی اللہ کریم نے انہ دے دلاندہ امتحان لے آئے نال فرمایا اس امتحان دے اندر کامیاب ہو گئے پاس ہو گئے اللہ فرمایا اللہ ہم مغفرت و عجر عظیم فرمایا انہ باست مغفرت ویئے سبحان اللہ جیڑا اندروں مخلص ہو گیا کیوں جی تقویٰ دے پر اندر کامیاب ہو گیا اللہ نے اعلان فرما چھڑیا لہم مغفرت و عجر عظیم فرمایا انہ آواز تھی بخش شویئے عجر عظیم بھی انہ لوگ آواز تھی اللہ کریم نے میرے پاک نبی دے صحابہ نوہ کھائے اوہ لوگ کامیاب ہو گئے انہ آواز تھی عجر عظیم عجر عظیم تو مراد جنتیں اے ویکھو صحابہ دی عظمت ویکھو کتنی زیادہ عظمتیں کتنا ان لوگان دا شانیں کتنا پروٹوکولیں کنی اللہ نے بلندیاں عطا فرمایا اے در ویک نظرہ اللہ کریم نے فرمایا لوگو یہ لوگ نے نہ جناد بار اندر اے دوستان لوگ سن رہے ہونا کہ سورہ پتا دی ایت نمبر چھبیس اندر عرش والے نے فرمایا اللہ مالک الملک دا اعلان ہو رہے ہیں اللہ فرما دینے فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ وَسُولِهِ اللہ کریم نے سکینیت نازل فرمائی تمانیت اللہ کریم نے سکون سکینیت دمنا سکون نازل فرمایا اتمنان اتافروایا یعنی اللہ کریم نے نازل فرمائی اپنی طرفوں سکینیت کنہ لوگاں تھے عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ البُؤْمِنِينَ فرمایا اللہ تے رسول تے اور نال مومناتے مومن ہوئی سننا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی اندر ان لوگ آن دی بات ہو رہی ہے کہ جیڑے لوگ ہو سکتا سی اگی ایتان دے اندر آ رہے ہیں تو سلا خودہ بھی آ دیا شکا تے جذبات اندر آ جان دے اللہ کریم نے انہا نو انہا نو حوصلہ دیتا ہے انہا دے دلانو اتمنان دے چھڑیا اس واسطے الچے نہیں بے شک ظاہری طور تے سلا خودہ بھی آ دیا شرطہ مسلمانہ دے خلاف جاریاں سن جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لکھ علی علی لکھ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ او لوگ اتراز کر دے نے کہیں دے نے جی رحمان اور رحیم انہاں سی جان دے ہی نہیں نفس اللہ تے مشہور سی ہو دو کہیں دے نے بسم اللہ اک اللہ لکھنا کوئے گا میرے نبی فرمایا علی بسم اللہ یہ اکیلہ لکھ دے وہ شرائط جدو رکھیا جا رہی ہے دستاویز تیار ہو رہی ہے جناب عید بعد میرے نبی نے فرمایا ہے جی ایک جناب ہے معادہ کرنے والا من محمد الرسول اللہ سبحان اللہ لکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ لکھ دے حضرت علی نے لکھ چھوڑیا محمد الرسول اللہ لکھ دیتا اینہ نے اتراز کیتا کہیں دے نے لفظ رسول اللہ دا رسول زیمان لیے تے جھگڑی ختم اگر یہ مان لیے لکھیا ہویا پھر موہدے کہا دے پھر چھوڑے کہا دے ہاں جی یہ سواستے نہیں 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 محمد بن عبداللہ لکھنا خوئے گا میرے نبی نے فرمایا علی اے رسول اللہ لفظ رسول اللہ مٹا دے حضرت علی عرض کردے نے سونیاں حوصلہ نہیں پہندا میں اپنے ہاتھ نہ رسول اللہ دا لفظ مٹاواں میرے نبی نے فرمایا کتے لکھے آئے میں نے دس لیڑی جگہ تے لکھے آئے جناب اے بکھو اے نو کہہ دے اسلام دین اندر سلو دے اندر سچے نو فیدہ گیا کردائے کیوں جی سلو دے اندر ہاں جی امن دے اندر سچے بندے نو فیدہ پہنچ دائے جناب اے دروے کو اللہ دے نبی فرمایا کڑی جگہ تے لکھے آلی حضرت علی نے اشارہ کی تا اللہ دے نبی نے آتے اپنے ہاتھ نہ مٹایا آپ نے فراہن لکھ محمد بن عبداللہ یہ لکھ دے انہاں نے محمد بن عبداللہ لکھ دیتا ہے اس واسطے میں عرضے کر رہے ہیں شرطان ظاہری طور تے مسلمانہ دے خلاف جا رہی ہیں سن جیڑا بندہ انہاں کافران دے بننو اگر مسلمانہ والا آ جائے گا نو واپس کی تا جائے گا اللہ اکبر اللہ تے جیڑا مسلمانہ والنو یعنی مرتض ہو کے کافرانہ جا رہے گا انہاں واپس انہاں نے کہا ہے اے والٹ و سود ہے یہ دو اکو جا دو انا چاہید ہے اللہ دے نبی نے فرمایا نئی نی لکھو لکھو الگرد اوہ شرطان جتیاں شن مختصر بار جذبات اندر آ جاندے صحابہ اوہ تے لڑائی دا سبا بن جاندہ مسلمانہ نو بہت زیادہ نا قابل تلافی نقصان پہنچ دا لڑن واسطے تے گئے نہیں سن بغیر یعنی عمرہ کرنے واسطے کعبت اللہ دا تباب زیارت کرنے واسطے گئے کیوں جی ایک شرطے بھی سی کے دس سال تک نہیں آنگے یا اس سال نہیں آنگے مختلف شرطان دیا ہو اوہ ٹائم ہے گے جناب اور جدو آنگے اس وقت میانہ دے اندر تلوارہ ہونگیاں جڑا آم مصافرہ دا سبانو دے پورے اصل دنا لیس نہیں آنگے جی جی یہ ساری ہے یہ شرطہ مسلمانہ دے خلاف پاس ہو رہی آنے اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينِ فرمایا اللہ کریم نے سکینیت تسلیم عدل فرمائی اللہ کریم نے دل نو حوصلہ دیتا کیوں جی یہ رب دی توفیق سی مسلمانہ نو بہت بڑے نقصان تو بجایا دے اللہ نے بجایا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ جے ہو جی سکینیت عَلَى رَسُولِهِ اپنے رسول تھے اور اوگوئی سکینیت وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ سمجھے ہو نا انداز قرآن پاگدہ نالی فرمایا وَعَلْزَمَهُمْ قَلِمَتَتْ تَقْوَا وَقَانُوْءَ حَقْبِهَا وَأَحْلَخَا فرمایا اونا دے دلنا دے اندر تقوی دے علاوہ ایمان دے علاوہ اور کوئی چیز جگہ پکڑ دی نہیں یہ دل اللہ نے اینج دے بڑھائے کہ جنہ دلان دے باستے اللہ نے تقوی نو بڑھائیا ایمان نو بڑھائیا اللہ کریم فرما دے نے اللہ نے جانچ لیا رب نے رب سونے نے جان لیا اے دل اینج دے لے جتھے ایمان آئے گا تقوی آئے گا اور کسے چیز دے اے دل احل ہی نہیں اور کسے چیز دے شرق بیدات رسومات انا گلیاں چیزیں دے برائیاں دے ہے جی اے دل لائک ہی نہیں اللہ نے دل ہی ہو جے بڑھائے نے جتھے تقوی آئے گا جتھے اللہ دا ڈار آئے گا جتھے ایمان آئے اے مقصد ان آیات دا مفہوم میں بیان کر رہے ہیں اے سواز تیت مالک الملک نے اعلان فرمایا اللہ سے اللہ سوہ نے فرما دے نے اے دروے کھو جناب ان لوگان دیا باتاں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول نے اور فرمایا وَالَّذِينَ بَعَهُ أَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ تَعْلَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا فرمایا یہ اوہ لوگ نے جیڑے نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آئے یعنی یہ تو نبی وی اجدے تھے نبی دےنا آل ایمان لے آنے والے وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ ایک بات پہلا پوئنٹ محمد الرسول اللہ دوسرا پوئنٹ وَالَّذِينَ مَعَهُ ایک اے ہو جو لوگ نے یعنی نبی جیسے صاف دے اندر اللہ دے نبی نو بیان فرمایا اسے لائن اندر اسے صاف اندر میرے نبی دے صحابہ نو بیان فرمایا اللہ نے فرمایا اجدے لوگ نے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ جو پیارے نبی دے یعنی اُنہ دے نال نے اُنہ دے نال نے اُنہ دے کی شاہ نے اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ کافران تے سخت وَالْرُحِمَاءُ بَيْنَهُمْ کافران تے سخت تے آپس اندر آپس میں بینا ہم آپس میں نرم سبحان اللہ سبحان اللہ اے مومن دی شان سمجھے آجے ذرا مومن دی شان کیے کافران واس تے گرم تے اپنے آباس تے ہاں ہاں مومن آباس تے نرم تے ہون کیے الٹی سودا ہے اگر ساڑھیا کو ہمتانو بے گھلو جتے بھی بڑے حکمران بڑے جناب ہاں جی جڑے بندے کو پاور چنے نا اوہ دوسرے ہاں واس تے نرم ایڈے نرم اوہ دینے اشارہ بعد ہے چون دائے تھے پورا پہلے ہندہ ہے اوہ ایٹم بم رکھنے والا کہو جی ملک جے دے کو لے دنیا نہ لو امریکہ انگلینڈ جرمنی برطانیہ تمام قسم دے ممالک نہ لو سب تو زیادہ پاور دا ہے جی ایٹم بم میں تھے کہ دے گولے بولو پوری دنیا جو زیادہ پاور والا ایٹم بم ہم پاکستان کو لے ہے جی اسے جی تا تکلیف ہے کہ پاکستان رہ دے جائے گا اگر ساڑے حکمران تھوڑی جی جرت و خان یقین جانو کہ سہدی جرت نہیں کہ پاکستان یرغمال بنا لے ہوئے جی میں انہاں بنایا ہوئے اللہ معاف فرمائے جی یہ بس جو اشارہ ہندہ ہے وہ مشرف ایک لوگ کہندہ ہندہ سی نا ہاں جی پسٹر دے ہاں جی کمانڈ ہو کمانڈ ہو یہ کر دوں گا وہ جلے انہاں نے شرائط پیجیاں انہاں نے کہا بی تی منیاں جان گیاں انہاں نے سو تو زیادہ شرائط پیجی تھی ہیں کچھ منیاں گئیں یہاں سی افغانستان دی لڑائی اندر کامیاب ہو جانگے ادھے سامنے اہیاں نے اکھاں باندھ کر کے نا ٹگا دنیا جاندہ اور بزدل کمانڈ ہوئے ہو جی اندھے انہیں اکھاں باندھ کر کے ساری ہیں دی ساری ہیں دوڑیاں بنیا گئی ہیں واہ جی واہ اڈے بزدل قوم ہوئے اڈے بزدل حکمران ہونا تی پھر ہوتے کی بان سکتا ہے بچارانہ ہے جی ساڑھا بچارانہ کی بان سکتا ہے اللہ اکبر اللہ تی پھرے دے باوجود پوری دنیا دے حکمران کیوں جی پوری دنیا دے کافران دے حکمران پوری دنیا دے کفر پوری دنیا دے اسلامی حکمران ہے جی جناب ہے جی عرب دے حکمرانہ سمیت پوری دنیا دے حکمران انہا لوگا دے خلاف انہتے بغیر اس لے تو کیوں جی یہ سارے جہان تا سلا تے سارے جہاندیاں فوجاں سارے جہاندی طاقت لے کے آئے اٹھارہ انہی تے بیس سال انہا نے گزارے دو اشرے گزار چکے کہوں جی ہون کی بڑے ہیں پتہ اللہ اگدہ پہ ساری دنیا اڈے سلیل اور اسواہ ہو کے نکلے تے ہون ہر کوئی برطانیہ نے پہلے دنی اعلان کرتا کہہ دے تال باندھی کومدہ ہی دی اسی انہوں تظلیم کرانگے پہلے دنی اخباران چلانا آگئے اور کہہ دنیا اتنی یرکی پہ یہ کہ انہوں پتہ نہیں بڑھیں گا اللہ اڈا بزدل نہیں ہونا اپنے آوازتے کو نرم گوشات ہے ہی نہیں اپنے آوازتے کی کم کرنا حجی صاحب کہ پورے دے پورے اپنے دورے کو امت اندر سوائز دے آج گیس دا بیل واد گیا آج بجلی دا بیل حرمی نے واد گیا آج تین تین چار چار وری حکمی نے دے اندر پٹرول دا بیل واد گیا تیل دا بس ایس تو علاوہ کوئی کام نظر آندہ اتنا سال دنیا اجار چھڑی برباد کر کے رکھ دیتا سارا نظام ان لوگانے اللہ معاف فرمائے وہ ٹھیک کہنے دینے کہنے والے پوزیشن والے کہنے دینے کہ یار کوئی انہ کرز لیندے پہ انہ کرز انہ کرز لائے کدھر رپیہ نہیں دسو پیسہ کھرمہ کھرمہ ڈالر گیا گیڑے پیسے کھرمہ ڈالر ملک نا ملک چل دا پیسہ کھرے پاس جال دا سوال دا جواب ہی تو جواب گوڑی دے سامنے جواب کی یہ دا جواب گوڑی ہے اس طرح ملک چلتے نے پھلا بار کہیں میں عرضے کر رہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ میرے پیارے نبی نال اللہ کریم نے انہ مخلص لوگانوں جڑے اللہ نال وی مخلص نے نبی نال وی مخلص نے اللہ نے نبی دے نال مخلص ہونے والے پیار کرنے والے نبی دادب اعترام کرنے والے انہوں مالک الملک نے نبی پاک دے نال اکو سا پندر بیان فرمائے اللہ فرما دینے محمد الرسول اللہ واللہ زینہ معاہ حشد محمد روح مہ بین ہم روح مہ بین ہم کافر باست گرم سخت اپنی آم باست نرم پھر انہ دیا شانہ کینے انہ دیا نشانیہ کینے تراغم رکع سجد یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا فرمایا دیکھو گے انہانو رکع کر دیا ہویا سجدے کر دیا ہویا رکع سیما خم فی بجوہ ہم من آسانی سجود سجد یا دی وجہ کر کے انہ دے چہریا تے نشان نظر آنگے ذیلک بیتل ہم فی تورات و بیتل ہم فی الانجیل انہ دیا مسالات اللہ نے ترات اور انجیل اندر بیان فرمایا فرمایا اللہ کریم نے انہ دی مسال دے سمجھایا یہ تے لوگ انجنے جو میں کھیتی جدو وہ دے چو بڑیاں کونپلنا تھے بڑیاں ہری بری لگ دیئے اللہ نے انج پیارے محبوب دے سہابانو انج کامیاب فرمایا اور انج بھلی لگ دیئے جو میں کسان کھیتی اس طرح میرے نبی نو بڑے پیارے لگ دینے اور اس واسطے اللہ نے کامیاب دیتیا سہابانو لی غی طبی مل کفار ہے جی پوئیٹ تاکہ سڑ بل جان کافر صحابہ تے جڑے سڑ دینے بل دینے جیڑے صحابہ دے بارے چاہ دے حسد رکھ دینے انہ خلاف زیر اگل دینے کیوں جی کون نے قرآن کی کہن نا کہو تسی نا کہو پاکستان دا ایٹم بم تو بجن بجن بڑے ہی اس واسطے بڑے بولو نا رہی کیسے نے اللہ دے فضل نال قرآن پاک قوائیاں دن دا قرآن قواہ ہی دے رہے ہے کہ او لوگ لی یغیظ بی ملک فار تا کہ سڑ بل جان کافر بسڑ بل جان کافر اللہ فرما یعوعد اللہ الذین آمن وعمل الصالحات مل هم مغفرتا و اجرا عظیما مالک نے فرمایا اللہ دا بعد مالک مل قرآن وعد اللہ الذین آمن وعمل الصالحات فرمایا ایمان والی آنال اللہ دا وعدہ اور نیک عمل کرنے آنال اللہ دا وعدہ کیے اُنہ دنال من مغفرتا و اجرا عظیما مغفرت بھی نواز تے عجر بھی اللہ کریم نے عظیم و نواز تے رکھے آئے اللہ کریم نے سورہ خجرات دیا ایت نمبر ساتھ اور آٹ اندر کمال در جیدہ بیان فرمایا میں صرف کوئی جملہ پڑھا جنہ میرے مضمون نال تا اللہ نے فرمایا صحابہ اونے ولیکن اللہ حبب ایلیکم الیمان یہ نہیں کیا ایلیہم یہ نہیں کیا کہ او او انا واسطہ ایمان اللہ نے پسند کی تا نا نا صحابہ سامنے نے عرش والا قرآن اتار رہے ہے میرے نبی پڑھ کے کم کم صحابہ تم تم الیکم تمہارے لئے یہ قرآن اتر رہا ہے تمہارے دلوں کی بات ہو رہی ہے تمہارے تقوی کی بات ہو رہی ہے تمہارے ایمان کی بات ہو رہی ہے اللہ اللہ دلدہ رہی ہے رہی ہے اے صحابہ رہی ہے رہی ہے رہی ہے دل سورہ رہی ہے آہا گال پکی ہو گئی اللہ فرما دینے بے شاک مومل تصرف اور صرف غیلے جن نادے سامنے اللہ تا ذکر کی تا جان دائے وَاجِلَت قُلُوبُ هُم اُنَا دَ دِل نرم ہو جان دینے دل پگل جان دینے وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِم آیَا تو ذکر دیا ایتا ہوتی زمی لفظ ذکر وال جا رہی ہے جو دیا ایتا یعنی قرآن او ذکر تو مراد قرآن قرآن دیا ایتا قرآن دیا ایتا جدو ایتا تیرا وَت جان دینے زادت ایمان اینا دا ایمان وَت جان دائے وَلَا رَبِّهِم يَتَوَقَّلُون اپنے اللہ تے توقل تے بھروسہ کر لگ جان دینے جی میرے پیارے بیر اللہ چون نے سور فتح دی چار نم پر رہت اندر فرمایا قو وَلَّذِي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین صحابہ اناد دلان دے اندر اللہ کریم نے تسلیت اتمنانیت نازل فرما چھڑی کیوں فرمایا لی ازداد ایمان مَعَ ایمانِ هم تاکہ انہ دا ایمان انہ دے ایمان دے نال اور ود جاوے پہلے بھی ایماندار نے مَعَ ایمانِ هم ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے سبحان اللہ ایمان بخاری رحمہ اللہ تعالی ایوی تنی باپ بنے عَلْ ایمانُ يَزِيدُ وَایَنْ خُسَ سُن لُو پوری دنیا دے اندر اللہ دے فضلال ساڑھا مسل کتنا سچا تے سچا قرآن و سنة دین این قرآن و سنة دین آل میچ مقیدہ تے مسلکے اللہ دے فضلال ایمان فضا بھی ایمان گھڑتا بھی ایوی قرآن سنة دے ایمان فضلال کیلئے ہاں جی 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 ایسے واسطے اللہ کریم نے فرمایا سورہ رضی ایت نمبر اٹھائیس اندر اور اللہ نے وضاعت فرمائی اللہ فرمایا دے اللہ فرمایا اللہ کریم نے اللہ سورہ فرمایا اے لوگ ایمان اے لوگو اے جڑے لوگ ایمان والے نے انہا دے دلان وی اتمنان مل دائیت اللہ دے ذکر نال نال اللہ فرمایا اگر تسی وی اتمنان چاند دے اللہ خبردار خبردار الٹ ہو جاؤ بے ذکر اللہ تطمئ ان القلوب اللہ دے ذکر نال ہی دلان وی اتمنان مل دائیت گال دور نہ نکل جائے وَالسَّبِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُعَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ فرمایا سہلے پہلے ایمان لے آنے والے ایمان میں جس سب قد کرنے والے محاجرین اور انسار سنے آجے بڑی بڑی کمال درجے دی اہتے اللہ نے فرمایا سورہ توبہ دی اہتے ایک سو ایک سو تراثی نمبر جا کے پڑے آجے تو انہوں بڑا کچھ ملے گا قدیم اتمنہ آپ بھی کرے آکر سنے ادھر ایک نام فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُعَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ جیڑے پہلے پہلے ایمان لے آنے والے محاجر اور انسار فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِحِسَانَ جیڑے جیڑے خلوس نال انہ دی پیروی کر دینے کیا مطاقان والے بڑا تفسیر آلے رہے تھے کچھ لکھیا ہے لیکن جیڑے لوگ ہیں جی انہ دی پیروی کرنے والے تابین تبا تابین آئمہ اکرام آگئے محدثین آگئے آجت اسی آسی بھی قیامت آکان والے لوگ جیڑے لوگ بھی والذی لتبعوهم بھی احسان جیڑے احسان یعنی خلوس نال انہ لوگا دی اتباع کر دینے رضی اللہ عنہم وردوان اللہ اُنہ نار بھی راضی جنہ دی پیر بھی کر دی پیر جنہ دی پیر بھی کرنے والے آنار بھی راضی جی جی فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ انہا راضی تے اپنے رب ناراضی و اعد اللہ و اعد لہم جنت تجری تحت ہل انہار فرمایا اللہ کریم نے جنت آجے دے نیچے نیران نیران چل دیاں یہاں جنت آئے نواز دے تیار کر رکھی خالدی نفی آبادا ہمیشہ خمیشہ دے اندر رہن گے ذلک الفوز العظیم اے بہت بڑی کامیابی ہے اے دے صحابہ دیاں کامیابی ہیں صحابہ دے جنتی ہونے دے تذکرے صحابہ دے ایمان دے تذکرے ارش والے ندتے انا دے دنا دے امتحان لیلے پھر اللہ نے آخر تے فرمایا فآمنو بمثل بامل تم بھی فقدی تدو ایمان بطور کسوٹی تے میار اللہ نے بنایا تھا ان لوگاں جیسا ایمان لیاو گے تے ہدایت میں سبحان اللہ اللہ نے میار بنایا میار کسوٹی دے تورتے نمونے دے تورتے صحابہ دے ایمان اللہ نے پیش رکھا اگر کامیابی چاندے ہو تے کن لوگاں جا سادا ہے چاندے ہو تے کیے ہو جا ایمان لیانا ہے جے ہو جا ایمان جے ہو جا ایمان صحابہ نے لیانا تھا جی جی ہون جلا اب تھوڑا جا تقابل سمجھو اے صحابہ دے دشمنہ دا گروہ اے اوگوئی تے گروہ جنہ نے پیارے نبی صلی اللہ خو علیہ وسلم دے دور اندر خباستہ کی دیا پھر شدیق دا دور آیا اے زکاة دا انکار کر چھڑیا اے گوئی لوگ نے جنہ نے امی 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 پیاری امی ایشہ تے بہتان ترازی کی تی قرآن مجید اندر ہنجی پاکیز کی اترنے تے باوجود تب برہ کرنے تو باز نہیں آن دے اے قرآن تے منکر قرآن تے منکر اے سواز تے جڑا قرآن نو نامنے جنو عرش والا جنتی آکھے قرآن جنتی آکھے جنو گانو اے نانو جڑا جنتی نامنے اے قلعہ کافر نہیں کائناتا پترین اور غلیز ترین کافر ہے گندہ پترین غلیز ترین کیوں میں کیا ہے حالانکہ کوئی یہودی یا عیسائی یا ہند ہندو یا کوئی مذہب میرے نبی دے صحابہ نو گالی نہیں دیندہ کیوں جو گالی نہیں دیندہ اے کافر نہیں اے جڑا اپنے آپ مسلمان دنڈے دے زور نال کہلا اپنے آپ اے سبائی پارٹی اپنے آپ ایمان والا کہلا کر کے جناب مسلمان کہلا کہ میرے پاک محمد صحابہ نو گالا گڑے کیوں جی دنیا دے سارا گنڈا چلو دینہ رو ہاں ہڑ دیکھیا جی سارا میری نہیں ہے جی چلے گا اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے تس تو مس نہیں جو کومتا ہونے گیا کہنے امن امن خراب ہوندہ ہے اور جڑا بندہ شرارت کردہ ہے جڑا بندہ بتمیزی کردہ ہے جڑا میرے پاک نبی دے صحابہ دا دشمنے انہانو گالا کردہ ہے تبرہ کردہ ہے اور انہانو صحابہ نو مرتد کہندہ ہے اے ہو جی بندے لٹکا دیتا جائے کیوں جی امن ہوئے گا کہ نہیں امن امن ہی امن ہو جائے گا اللہ دی میرے بانے ہیں اے دروے کو کوئی مذہب بھی صحابہ نو گالیاں نہیں دیندہ لیکن اے دروے کو اصل اندر نکتہ سمجھے چاہے گا نکتہ ہی دے اندر ایک ہے کہ صحابہ صحابہ نبوت دے گوانے صحابہ نبوت دے بولے آجدرا صحابہ نبوت دے گوانے تے اگر نکا دے گوانا ہون تے نکا باطل ہو جانتا ہے نکا دے گوانا ہون تے نکا باطل ہون اصل اندر نبوت دے گوان دا انکار کر کے نبوت دا انکار کیتا جا رہے ہیں بڑی سازش نال سازش چلیئے پیچھو اور ایسے طریقے نال یعنی اصل دے اندر نبوت دے گوان نو گالی نکال کے نبوت نو گالی گڑی جا رہی ہے بیکھو مجمے دے اندر ایک گلہ کی تھی ہیں جاندیاں نے پو باراں تے تین کانے پو باراں تین کانے تے جڑے تین دا ہونگلی دا اشارہ کر دین نا او او اے کہندے نے بجلسان دے او او کہندے نے دھلو پورے مجمے چو لانت 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 دی آواز آن رکھ جن دی دیکھو اندازہ لاؤ جڑے جن تی لوگاں تے لانت پے جن ان آتے تے اللہ دا قرآن بھی لانتا پے اجدہ پے ہے کیوں جی یسیمی اللہ دے فضلال قیامت تا قواستے ساڑھا آخری بچہ بھی قیامت تا قواستے جتنی دیر تا کہ مانوارا زندہ ہے انشاءاللہ صحابہ دے تشمنا دے لانتا پاندے رہنگے قرآن سناندے رہنگے اے میں نہیں اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِي لَيَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُوِنُوا 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 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا وَلَقُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ایک کلام ایسا نہیں قرارو اللہ ماتسانو تختہ دارتے جھرا دے ہو سولی تلڈٹکے خواں گے اس ویلے بھی آکاں گے لُوِنُوا 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 شاید ساڑے عملان دے بدلے جلت نہ ملزا گے اللہ نے پیاری ایڈا پساند آجاوے تختہ دارتے لکھ دے ہوئے جھول دے ہوئے بھی آکھیے کافران تے صحابہ دے دشمنہ تے لانت 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 لُوِنُوا قرآن پڑھ دے ہوئے لُوِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا وَلَغُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ شاید اللہ کوئے سونے ہاں تیرے عمل تے نہیں سن تیرا اے انتاز میں نو پساند آگئے جا جنت دے اٹھے دروازے ہی کھل لینے لا اللہ اکبر اللہ اے سواز تے میرے پیارے ویر اے درواز کو مہاتمہ گاندی سی نا مہاتمہ گاندی ہندو سی نا ساری دنیا جان دی ہے تے کانگرس کانفرس اندر خطاب کر دیا ہویاں کہندہ ہے کہندہ ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صدیق و عمر کی زندگیوں کو پڑھو اوہ اللہ دیکھو انہوں کافر تے کمانگے کیوں جی کلمہ نہیں پڑھیا لیکن بد ترین اور غلیز ترین کافر نہیں دیکھو اے مسلمان کہلان والا تے جڑا صاحبہ انہوں پاؤنگ دے گالیاں کڑ دے وہ بد ترین اور غلیز ترین کافرے اس واسطے ہن جی اونا کیا صدیق عمر دیا زندگیانہ پڑھو کیونکہ وہ دیو مالائی ہستیاں تھے زندگی فقیروں جیسی تھے ہندو کہندہ پہ ہے انتازہ لاؤ تے جدو ظلفکار علی پوٹو گیا نا چین دے دورے دی تے چین نے بڑی جلدی ازاد ہو انتو با پاکستان تو با د ازاد ہویا تے بڑی جلدی انہیں ہنجی عروج پکڑیا بڑی جلدی ترقی کی تھی تے ظلفکار علی پوٹو کہندہ ہے او جڑا چین مجودہ یہ ہناری چین دا جڑا ہے نا یہ دا جڑا صدر سی نا موزے تنگ انہوں کہندہ ہے پوٹو کہندہ ہے سافی کہندہ ہے کہ میں کولاں سافی نالوں دے رہے ہیں وہ کہندہ ہے جی پوٹو صاحب نے پچھے آ کہ تُسی انہی ترقی کیوں کیتی ہے اتنی جلدی ترقی کیوں کیتی ہے انہیں موزے تنگ نے کہا کہ ایسی مسلمانہ دے سالار عمر دی زندگی رو پڑے ہے وہ کافر نے بدھ مات نے کہوں جی بدھ مات ہونا دا مذہب ہے کوئی اللہ نے مان دے کوئی کچھ نہیں لیکنے دے باوجود حضرت عمر دی زندگی پڑھ کے وہ کامیاب ہو گئے انہیں دیے زندگیاں پڑھ کے کامیاب ہو گئے پھر میں کہنا چاہنا نا اللہ اکبر اللہ اصحاب محمد کا دل سے احترام کرتے ہیں جو اصحاب محمد کا دل سے احترام کرتے ہیں ہم انہیں عدب سے سلام کرتے ہیں جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں گے ہم انہیں صفہ حستی سے مٹا دیں گے صحابہ دی عظمت دے بے شمار واقعات نے جنگِ قادسیہ یہ تو انہوں پتہ ہے ایک سال تک جاری رہی جانگے ایک سال گزر گیا جانگے لڑ دے انہوں ہاں بہت بڑا مارکہ سی انہیں دی لکھان دے صحاب نال فوج سی فارسیاں دی لکھان دے صحاب نال مسلمانہ دی سٹھ ہزار فوج اللہ لکھان دی کئی لکھ دو چار دس لکھ لکھان دے صحاب نال فوج دا مقابلہ ہزار آدہ تے جناب حضرت سعید بن ابی وقع سالار لشکر سن تے بیمار سن سٹریچر تے لیٹے اور سٹریچر تے پچھو اچھا کیتا ہویا گائیڈ کر رہے نے پورے ہن جی جانگ نو گائیڈ کر رہے نے کمانڈرانو سارے ہیں اچھے آ تے اے جدو مسلمانہ نے چڑھائی کیتی نا فارسی فوج دے پچھے چڑھے نا تے وہ دوڑے پھر بزدل ڈر کے دوڑے دوڑے تے دریاء بور کر گئے دریاء پار کر کے کشتیاں جلا دیتی ہیں انہوں نے کہا اگر ساڑھے پچھے مسلمان نہ آ جاؤں تے رسے کٹ دیتے تے ادھنو اے حسن میرے نبی دے صحابہ انہوں نے انہوں نے پچھا کیتا تے کوڑے دریاء اندر اتار چھڑے اہمیت نہیں کسے نے کہا دشت تو دشت تھے دریاء بھی نہ چھوڑے ہم نے باہرِ ظلمات میں دڑا دیئے گھوڑے ہم نے اہا صحابہ کوڑے جا رہنے جا رہنے صحابہ دے کوڑے اور سبحان اللہ پانی چل دا رہا کوڑے آ دے ہیں جی کوڑے خوشک زمین دی ترہ دوڑ دے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ساتھ فرمان دے سن ترانہ جاری کرو اپنیاں زبان نہ تے نستعینو باللہ ونا توکلو علی حسبن اللہ ونیم المولا ونیم الوکیل ونیم المولا ونیم النصیر اے جناب ترانہ پڑ دے جا رہنے تے صحابہ جا رہنے اور گزر گئے ادرت موسیٰ علیہ السلام دے اصحاب اونا منو دریاء رستہ دے وے تے پانی رک جائے اصحاب محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے پانی چالدہ روے تے کوڑے گزر دے جانتے ہونا دے سوموی گلے نہ ہو حتیٰ کہ تاریخ والا نے لکھے آئے جدو کوڑا تھاک جانتا تھی دریاء پور کر دیا زمین ہو تو اوبر کے اتے آ جانتی سی زمین ہو تو اوبر کے اتے آ جانتی سی کوڑا تھوڑی دیر آرام کر لیا اندازی کھڑا ہو جانتا تھی اللہ اللہ اکبر اللہ ہاں ہاں ایک سے عبیدہ پیالا ایک پیال دریاء اندر اس سے جانگ دے موتے کوڑے ہوں مجھے میرا پیالا تجھے واپس کرنا اے جانتے ابریا پیالا تے پانی دوبارہ آگیا انج اللہ اکبر کیڑی کیڑی کے تاریخ البلدان آرے نے کبال کر چھڑی او دے اندر اصحاب محمد سفرتے جا رہے نے تے جنگل اندر انہ نے قیام کرنا چی تے جنگل دے جنگل جڑھانا وہ سارے دا سارا درندیانال پڑے آیا غالبین اقباب نافیسن کیندے نے انہوں نے کھڑے ہو کے آکھے آ نحنو اصحاب محمد ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام لہذا ہم نے ادھر ٹھہرنا ہے قیام کرنا ہے جنگل کے درندو جنگل خالی کرتو دنیا نے بکھیا کینات اندر بسنے والے او چشم فلک نے بکھیا شیر بچھو سب کتارا دیاں کتارا اپڑے بچے انہوں موہچ لے کے اے جنگل چھٹکے جا رہے ہیں اے میں تھے نہیں اے میں تھے نہیں اے کیا اُلَائِكَ الَّذِي نَمْ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَتُونَ وَعَجْرٌ عَزِيمٌ اے جس صحاباتی شان کیڑی کیڑی بیان کریئے کیڑی ٹیم ہی تنا کھند ہے بھرکہ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے انہوں پیار کرنے والے ساڑا بھی نام لکھ لوے اللہ تعالی اپنی رحمت فرمائے سبحانہ